ہلو جائن فرنس آج ہم جیوگرافی کا موقٹس لگانے والے ہیں جس میں جیوگرافی کے 25 کوشن رہنے والے ہیں تو ویڈیو کے لاس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ 25 کوشن میں سے کتنے انصر دے پائے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن ہے اس میں سے کون سی نگدی فصل نہیں ہے کپاس، مخپلی، جوار یا تمباکو تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر سی جوار نیچٹ کوشن ہے اٹلی کا مخی اوڈیوگی کی شہر کون سا ہے نیپلز، میلان، وینیس یا روم تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی میلان نیچٹ کوشن ہے ماہ اوڑی، ڈیش کے رہواسی ہیں نیوزیلینڈ، یو ایسے، کنناڈا یا وینیزولا تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے، نیوزیلینڈ نیچٹ کوشن ہے فوروڈین سیٹی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے لاسا، نیو روک، پیریس، یا لنڈن تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے، لاسا اگر ہم بات کریں لاسا کی یہ چین میں لوکیٹڈ ہے اور یہ تبت کی راجدھانی تھی اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے پرتم اپگرہ ڈیش کے دوارہ لونچ کیا گیا تھا یو ایس اے، یو ایس ایس آر جاپان یا فرانس تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی، یو ایس ایس آر کے دوارہ اگر ہم بات کریں فرسٹ سیٹلائٹ کی یہ سو پورو سووید سنگ روس کے دوارہ نائنٹین فیپٹی سیون میں لونچ کیا گیا تھا اور جس کا نام تھا سپوتنک ون اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے کون سی ندی ویبرنش گھاٹی سے بہتی ہے نرمدہ، کاویری، کوسی، یا گوداوری تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی، نرمدہ اگر ہم بات کریں نرمدہ ندی کے ادھگم کی اس کا ادھگم امر کنٹک مدھیہ پردیش سے ہوتا ہے اور یہ کھمبات کی کھاڑی عرب ساگر میں گرتی ہے اور اس کی اگر ہم کل لمبائی کی بات کریں اس کی کل لمبائی تیرہ سو بارہ کلومیٹر ہے بھارت میں سب سے اونچہ جل پرپات کون سا ہے شیوہ سمندرم، جوگ، کوٹا کالم یا ہونگے نکال تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی، جوگ ویسے تو بھارت کا سب سے اونچہ جل پرپات کچیکل ہے جو کرناٹک میں لوکیٹڈ ہے جس کی اونچائی چار سو پچپن میٹر ہے اور اگر ہم بات کریں جوگ جل پرپات کی اونچائی کی اس کی اونچائی دو سو تریپن میٹر ہے اس کے بعد نیچ کوشن ہے بھارت میں جیدہ تر ورشہ ہوتی ہے چکرواتی، سوانی، درگا یا پرورت کی تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی، سوانی اس کے بعد نیچ کوشن ہے جیڈ سٹریم پائی جاتی ہے یہاں شوب منڈل میں، سمتاپ منڈل میں، مد یہ منڈل میں، یا شوب سیما میں تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے شوب منڈل میں اس کے بعد نیچ کوشن ہے اس میں سے سب سے زیادہ نقصند آئی کیا ہے ٹورنیڈو، سائیکلون، ٹائفون یا ویلی ویلی تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے ٹورنیڈو نیچٹ کوشن ہے اس میں سے کون سی اوسادی شیل نہیں ہے آسی تاشم، چونہ پتھر، بالو کاشم یا سلیٹی پتھر تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے آسی تاشم نیچٹ کوشن ہے اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی سوانا نیچٹ کوشن ہے چین میں، شرلنکا میں، ملیشیا میں یا تھائی لینڈ میں اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی شرلنکا میں اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے وولویا کی رازدانی ڈیش ہے سوفیا، لاغوس، ہیملٹن یا لاپاز تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، لاپاز نیچٹ کوشن ہے نیپن نیا نام ہے ایکچول میں یہ کوشن گلت ہے یہ کوشن ہونا تھا کی نیپن کس کا پرانا نام ہے جاپان کا، دکشن افریقہ کا، ارجنٹینہ کا، یا میکسی کو کا تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے جاپان کا، نیپن جاپان کا پرانا نام ہے اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے ہند مہا ساگر میں سب سے بڑا دویپ کون سا ہے میڈا گاسکر، مال دویپ، شیر لنکا یا سمترہ تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے میڈا گاسکر اگر ہم بات کریں میڈا گاسکر دویپ کی یا دویپ، گرین لینڈ، نیو گینی اور بورنیو کے بعد ویشو کا چوتھا سب سے بڑا دویپ ہے اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے بھارت کی صدر پور بھاگ میں کون سا رجے ستیت ہے آسم، ناغا لینڈ، عوناچل پردیش یا منیپور تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر سی عوناچل پردیش نیچٹ کوشن ہے کاجی رنگا نیشنل پارک کہاں ستیت ہے پچیم بنگال، تمین نارو، کرناٹک یا اس میں سے کوئی نہیں تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، اس میں سے کوئی نہیں کیونکہ کاجہ رنگا نیشنل پارک آسم میں پلوکیٹڈ ہے اور یا مکھے روپ سے ایک سنگھ والے گینڈے کے لیے پرسید ہے نیچٹ کوشن ہے نیم لکھت میں سے کون سے مہادویب کا سب سے بڑا کشیتر فل ہے یوروپ، افریقہ، اوتری امریکہ یا دکشنی امریکہ تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر بی، افریقہ نیچٹ کوشن ہے بودھ سوانا پریورتیت نام ہے بو سینیاں کا، بول گریڈ کا، بودھا فیسٹ کا یا بیچوانا لینڈ کا تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، بیچوانا لینڈ کا اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے جے اینڈ کے میں بہنے والی مکہ ندی کون سی ہے جہلم، برمہ پتر، چناب یا نوبرا تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر اے، جہلم اگر ہم بات کریں جہلم ندی کے ادھگم کی اس کا ادھگم پیر پنجال سنکھلا کے بیری ناغ نامک پانی کے چشمے سے ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس ندی کی کل لمبائی کی اس کی کل لمبائی سات سو پچیس کلومیٹر ہے اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے میکال پروت، شرینی کس رجے میں ستیت ہے؟ جمہو کشمیر، راجستان، گجرات یا مدھیہ پردیش تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، مدھیہ پردیش نیچٹ کوشن ہے بھارت میں سب سے نوین پروت کون سا ہے؟ ویدیانچل، آرہ والی، ستھ پوڑا یا ہیمالیے تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، ہیمالیے اگر ہم بات کریں بھارت کے سب سے پرچین پروت کی تو بھارت کا سب سے پرچین پروت آرہ والی ہے اس کے بعد نیچٹ کوشن ہے پنچ مگن، مانسون کے قارن کن مہینوں میں ورشہ ہوتی ہے؟ مای و جون میں، جولائی و آگست میں، ستمبر و اکتوبر میں یا اکتوبر یا نومبر میں تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، اکتوبر و نومبر میں نیچٹ کوشن ہے بھارت اور چین کے بیچ کی سیمہ کہلاتی ہے ریڈ کلیف ریکھا، ڈورڈ ریکھا، میک مون ریکھا یا اس میں سے کوئی نہیں تو اس کا کوریکٹ انصر ہے اپشن نمبر ڈی، میک مون ریکھا اگر ہم بات کریں میک مون ریکھا کی یا ریکھا انیس سو چودہ میں نردھارت کی گئی تھی اور اگر ہم بات کریں بھارت اور چین کے بیچ سیمہ کی تو بھارت اور چین کے بیچ سیمہ تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر لگتی ہے تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہستے رہیے، مشکراتے رہیے اور اپنے سپنے پورے کرتے رہیے جاہند، جاہ بھارت، وندے ماترم درستان موسیقا